اسلام علیکم مچھو آج ہے بائیس دستمبر دوزار بیس اور آج کا ہمارا سبق نمبر انیس ہے یوم دفاع پاکستان جس کے آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے الفاظ میں نہیں ہم لوگوں نے اپنی نیٹ کوپیز کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنے ہے اور ان کو یاد کرنا ہے اس کہانی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یوم دفاع پاکستان کے ہر ملک کے جو ہیں وہ تہوار ہوتے ہیں ہر قوم انہیں جو ہیں وہ تہواروں کو بناتی ہے کچھ تہوار جو ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ قومی تہوار ہوتے ہیں مذہبی تہوار جیسے عید ملاد النبی عید الزاہ عید الفطر ہے ان کو مذہبی تہوار کہتے ہیں اور جو عیسائیوں کے مذہبی تہوار ہے اس میں ایسٹر آ جاتا ہے کرسٹمس آ جاتا ہے تو جو ہمارے ملک میں جو ہے جو قومی تہوار ہوتے ہیں وہ ایسے تہوار ہوتے ہیں جو کہ کچھ دن ہماری قوموں میں اور ملکوں میں قوموں کی تاریخ اور ملکوں میں کچھ حاصل دن ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں ان دنوں کو جو مناتے ہیں ان کو ہم قومی تہوار کہتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہم یوم قائد مناتے ہیں اور یوم تقبیر مناتے ہیں یوم پاکستان مناتے ہیں اسی طرح یوم ازادی مناتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے یوم دفاع پاکستان یہ بھی ہمارا قومی تہوار ہے جس کو ہم 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں جب واگا بورڈر کے سرحد پر حملہ کیا اور یہ سوچ کر کہ شاید ہمارے جوان سو رہے ہیں اور وہ ہمارے مول پر قبضہ کر لیں گے لیکن ان کے یہ سوچ جو تھی وہ غلط تھی ہمارے جوان جو تھے وہ غفلت کی نین نہیں سو رہے تھے بلکہ انہوں نے رات کی طریقی میں بھی ان کا مقابلہ کیا اور جو بھارت تھا اس نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور بتائے بغیر اچانک سے حملہ کیا جب یہ جنگی اصولوں کے حلاف ہے اس جنگ میں جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی تائیدوں نے اس سے شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہمارے جوان بچے بڑے سب نے مل کر اتحاد کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ہم لوگ جو تھے وہ ہندوستان کو اس جنگ میں جو تھی وہ شکست ہوئی اس میں جو ہے بھارت کی سازو سمان اور ان کے پاس جنگی جو سمان تھا وہ بہت زیادہ تھا ہمارے مقابلے میں لیکن پھر بھی ان کو شکست ہوئی کیونکہ اس میں مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ مضبوط تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی اس جنگ میں میجر شفقت بلوچ اور میجر راجہ عزیز بھٹی جو ہیں انہوں نے بہت نمائی اہم کردار ادا کیا اور ان کی شرات کی انہوں نے نئی داستان جو ہے وہ قائم کی اور میجر راجہ عزیز بھٹی کو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے دشمن کو پانچ دن تک بیار بھی نہر انہوں نے کروس کرنی تھی بھارت نے تو انہوں نے پانچ دن تک ان کو اس نہر کے اس پار روکے رکھا اور میجر عزیز بھٹی کو نشانے حیدر سے بھی اس جنگ میں شہادت کی وجہ سے نشانے حیدر سے بھی نوازا گیا اور یہ جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں نے سب نے مل کر جوان بچے بڑے سر پر کفن بان کر جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار تھے اور سب نے مل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست ہوئی تو اس جنگ سے ہمیں جو دفاع سے ہمیں جو سب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جنگی دستے اور فوجی برتری ہی سب کچھ نہیں ہوتی بلکہ اتحاد جرت اور یقین مستقم بھی جو ہے وہ ایک جنگ میں لڑنے کے لیے ان چیزوں کا بھی ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع جو ہے وہ منائی جاتا ہے اس کے لیے آپ لوگ اپنا کوپیز کے اوپر پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے تارفی صفحہ جس کے اوپر آپ سبک نمبر انیس لکھیں گے انوان ہے یوم دفاع اس کے بعد آپ اگلے پیج کے اوپر اگلے صفحے کے اوپر آج کی تاریخ لکھیں گے جماعت کا کام اور آپ نے دن لکھنا ہے اس کے بعد یوم دفاع کے الفاظ معنی ہم لوگوں نے کرنے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے عبد جس کا معنی ہے وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو اس کے بعد ہے تائید و نسرت حمایت اور مدد عددی برتری تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہونا اس کے بعد ہے غیور بہت غیرتمن گنگرج کا مطلب ہے توپوں کے گولے پٹنے سے پیدا ہونے والی آواز اس کے بعد ہے سر پر کفر باننا جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کے بعد ہے اقابی نگاہ شاہین کی نظر گمان کا مطلب ہے شک حبر رساں حبر پہنچانے والا یہ ہیں اس کے الفاظ معنی جو حوشت سے آپ لوگوں نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے کرنے شانہ ہم اپنے لیکس لیکچر میں ملیں گے اور ملیں گے